آج ہم آپ کو تین غضب کے میجک ٹرکس دکھانے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کا سیکرٹ بھی نمبر ون آپ نے میجیشنز کو دیکھا ہوگا جو اس طرح سے بال کا رولر پر بیلنس کر لیتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بالکل ایمپوسیبل لگتا ہے کیونکہ اتنے پتلے رولر پر کسی چیز کو بیلنس کرنا لگ بگ ایمپوسیبل ہے لیکن میجیشنز یہ سب اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی عام سا رولر نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک سپیشل ٹائپ کا رولر یوز کرتے ہیں کھول جاتا ہے اور اسی کی مدد سے میجیشنز بال کو آسانی سے اس کے اوپر بیلنس کر پاتے ہیں نمبر تھری دوستو یہ میجیشنز آپ نے کہیں نہ کہیں پر ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ یہ سب سے زیادہ وائرل میجیشنز ٹرک ہے اس ٹرک کے اندر میجیشنز کارڈ کو کبھی ٹیبل پر پھیلاتا ہے اور کبھی ہاتھوں کی مدد سے ہوا میں اچھالتا ہے لیکن وہ کارڈ بالکل بھی ہلگ نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک پروپر ریدم میں رہتے ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ میجیشن واقعی میں کوئی جادوگر ہے لیکن اس کے پیچھے بہت ہی سمپل سی سائنس موجود ہے یہ میجی ٹرک کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میجیشنز جو کارڈز یوز کرتا ہے وہ کئی عام کارڈ نہیں بلکہ سپیشل ٹائپ کے کارڈز ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں میجیشنز بس پہلے اور آخری کارڈ کو پکڑ کر میجک پرفارم کرتا ہے کیونکہ یہ کارڈ تو آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور گرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا